بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سوڈنٹس مائل سیلف موسی نانیف ایم دی کیٹ کیمسٹی ٹیچر بیٹا ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ایم کے پریپریشن کے پریپ فارم سے ایم دی کیٹ نم سیریز بیٹا یہ سیریز سپیشلی ان بچوں کے لیے ہے جو گھر بیٹھ کر ایم دی کیٹ اور نم کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں اور اچھا سکور کرنا چاہتے ہیں سو دس سیریز ویل بی ویری بینیفیشل فار یو پیپل بیٹا آج کے اس لیکچر میں آج کی اس ویڈیو میں ہم جو مارا چپٹر ہے اٹومک سٹرکچر اس سے ریلیٹیڈ ہم ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے بیٹا یہ ایم سی کیوز جو ہیں یہ ایسے ایم سی کیوز جو ہیں جو پیپرز میں آ چکے ہیں ان میں کچھ ایسے ایم سی کیوز بھی ہیں that ایم سی کیوز are very similar to those ایم سی کیوز which are time and again وہ پیپرز کے اندر آ چکے ہیں تو بیٹا آج کے لیکچر جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہونے جا رہا ہے ایک بات بیٹا میں کلیر کر دوں کہ اس لیکچر سے ریلیٹیڈ جو theoretical concepts ہے اس کو پہلے ہمارے جو ویڈیو سیریز ہے اس کے ہم ڈسکس کر چکے ہیں آج کے لیکچر میں ہم انہی concepts کسی بیس پر جو ایم سی کیوز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اس سے جو پہلے portion ہے اس کا جو 50% half portion جو ہے that was comprised on liquid chapter وہ ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو ایکچولی یہ جو آج کے لیکچر ہے یہ جو ہمارا پشنل لیکچر ہے اسی کا ہی آگے سیکول ہے تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہمارا chapter ہے atomic structure بیٹا اس میں ہم atomic structure کے جو ایم سی کیوز ہیں اس میں جو سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے دیکھئے the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 and 3d5 بیٹا یہ electronic configuration دی گئی ہے کہا گیا ہے this represents option alpha excited state بیٹا کیا یہ electronic configuration excited state کو show کرتی ہے بیٹا دیکھئے یہاں پر 4s1, 3d5 ہے تو apparently ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک electron کو s1 سے jump کر کے 3d5 میں چلا گیا ہے تو apparently ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ excited state ہے بیٹا یہ excited state نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اس میں 4s1 ہے اور 3d5 ہے یہ ایک rule ہے chemistry کے اندر کہ کوئی بھی orbital اس وقت زیادہ stable ہوگا جب وہ completely filled state میں ہو یا exactly half filled state میں ہو تو یہاں پر بیٹا جو 4s1 ہے اور 3d5 ہے they are exactly in their half filled state تو یہ جو state ہے یہ actually excited state نہیں ہے بلکہ 4s کے electron کو اس لیے پرموٹ کیا گیا ہے 3d5 میں تاکہ electronic configuration میں ایک extra stability آ سکے تو بیٹا یہ جو state ہے actually یہ ground state ہی ہے لیکن یہ electronic configuration کو جو ہے وہ زیادہ stabilize کرنے کے لیے جو s کا electron ہے وہ 3d5 میں jump کر گیا ہے یہ جو jumping ہے یہ بیٹا excited state میں نہیں آتی چارلی option ہے anonic state بیٹا یہ anonic state نہیں ہے actually یہ chromium کی electronic configuration ہے اور delta جو ہے ایک katanic state ہے یہ katanic state بھی نہیں ہے یہ ایک neutral atom کی electronic configuration ہے اس electronic configuration کو a special case ہم ہمارے جو normal series lecture discussion کی اس کے درے اس کو ہم discuss کر چکے ہیں تو بیٹا next آپ کے mcqs ہے the number of nodal planes in dz square بیٹا nodal planes کیا ہوتے ہیں nodes بیٹا ایسی positions ہے کسی بھی orbit کے اندر کسی بھی orbital کے اندر جہاں پر electron density جو بیٹا zero ہوتی ہے اس کو ہم node کہتے ہیں اور ایسا plane جو node میں سے گزرے گا اس کو ہم کہیں گے nodal plane اس کو بھی ہم time and again lecture کے اندر discuss کر چکے ہیں ہم دیکھیں گے کہ جو dz square ہے اس کے اندر total کتنے nodal planes ہوتے ہیں بیٹا px, py, pz and dz square ان کے اندر ایک ایک nodal plane ہوتا ہے بیٹا یہاں پھر چھوٹا سے بات یاد رکھیے گا کہ practically دیکھا جائے تو dz کے اندر یہ دو ایک nodal plane ہے لیکن اگر آپ اس کو theoretically calculate کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو ہم theoretical chapter میں پڑھ چکے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ nodal plane کو calculate کیسے کیا جاتا ہے تو اس method سے dz کے اندر جو number of nodal plane وہ 2 آتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو dz square ہے اس میں جو دوسری اس کی orientation ہے وہ ایک donut collar ہے جو nodal plane وہ صرف z square کا count ہوگا there is only one so px py pz and dz square ان چاروں کے جو اندر ہے وہ صرف ایک ہی nodal plane ہوتا ہے so اس کا جو right option ہوگا that will be alpha it has one nodal plane next ہے بیٹا two nodal planes are present in بیٹا جو دو nodal plane ہے وہ d orbital میں ہوتے ہیں اس میں صرف dz square ایک ایسا orbital ہے جس کے اندر nodal plane صرف one ہوتا ہے بلکہ dx d y d z d x y d y z d z x اور d x کے اور minus y square بیٹا یہ جو چار orbital ہیں ان کے اندر دو nodal plane ہوتے ہیں اگر theoretically calculate کیا جائے تو بیٹا d z کے اندر بھی دو ہی ہوتے ہیں لیکن practically اس کے اندر one nodal plane ہے تو as overall ہم یہ consider کرتے ہیں کہ جو ہمارا d orbital ہے it contains two nodal plane so اس کا جو right option ہوگا that will be charlie next ہے بیٹا which set of quantum number is not possible بیٹا کون سا set ہے quantum number کا جو possible نہیں ہے بیٹا اس کا جو right option ہے that is alpha n is equal to 3 l is equal to 2 and m is equal to minus 3 دیکھیں بیٹا کیسے far n is equal to 3 اگر n کو آپ 3 لے لیں تو اس میں اگر l کی value 2 ہو تو l کی value 2 d کے برابر ہے بیٹا اگر l کی value 2 d کے برابر ہے m is equal to minus 2 to plus 3 اس وقت ہوگی جب آپ l کی value 3 ہوگی f سب شیل ہوگا so option alpha ہے یہ possible نہیں ہے these are possible answers next which of the following relates photon as wave motion and as a stream of particle بیٹا جو plants quantum theory ہے اس کے مطابق جو photon ہے وہ energy packets and they travel in the form of waves so وہ packet energy packet بھی ہے particle بھی ہے اور اس کے ساتھ wave motion بھی ہے تو اس پہ جو چارلی next دیکھیں بیٹا atomic nucleus contains بیٹا nucleus کے اندر جو پائے جانے جو particles ہیں ان کو nucleons کہتے ہیں so اس کا right option ہوگا that is delta nucleons electron نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اس کے valence shells ہیں nucleus کے round اس کے اندر پائے جاتا ہے جو protons ہیں یہ nucleus کے اندر پائے جاتے ہیں اور neutron یہ بھی nucleus کے اندر پائے جاتے ہیں تو ان دونوں کو ملا کر ہی nucleon کہا جاتا ہے اس کا right option ہوگا that would be nucleon next is the quantum number not obtained from short dinger wave equation بیٹا یاد رکھئے گا ہم اس کو discuss دس کر چکے ہیں کہ 3 quantum number principal quantum number azimuthal quantum number magnetic quantum number بیٹا یہ 3 quantum number ہے یہ schrodinger wave equation سے ڈرائیو کیے گئے ہیں ان کی numerical values ہوتی ہیں جبکہ spin quantum number ہے that is simply describes the spin of the electron clockwise or anticlockwise ہے اس کو ہم نے schrodinger wave equation سے ڈرائیو نہیں کیا تو right option ہوگا بیٹا delta next ہے the correct set of quantum number for unpaired electron of klorine بیٹا پہلے دیکھیں کlorine کا unpaired number کو show کرتا ہے n will be equal to 3 p جو ہے l azimethyl quantum number ہے اور is value 1 so l is equal to 1 اگر p p ہے to l value 1 ہوگی z ہے تو is m value 3 1 and plus 1 جو right option بنے گا 3 1 and plus 1 یہ is right set of quantum number ہے next دیکھیں بیٹا charge on electron بیٹا electron کے پر charge ہے و colom میں measure کر سکتے ہیں آپ ESU میں measure کر سکتے ہیں ESU stands for electrostatic unit of charge بیٹا اگر electrostatic unit of charge unit لیں گے تو charge value that will be minus 4.8 plus 10 multiplied by 10 power minus 10 ESU so delta would be the right option next which of the following has lowest specific charge بتائیں بتا دوں آپ کو specific charge ہوتا ہے that is actually charge to mass ratio to calculate how to calculate normally you calculate just it charge to calculate it is 4 plus 1 is 4 so this specific charge E over m value that comes out to be 1 over 4 .25 इसे तरह अगर हेलियम प्लस प्लस की निकालते है तो alpha पार्टी का दूसकी कितनी आजएगी चार्ज 2 आगया और इसके उसका मैस है 4 आगया that comes out to be .5 इसे तरह hydrogen की निकाले तो यह प्लस 1 उवर 1 इसको 1 आ जाएगी तो इन में सबसे जो लोएस वैलियू होती है वो helium प्लस 1 की होती है that is 0.25 so helium प्लस 1 है लोएस specific charge r e over m वैल्यू राइट option is alpha next बटा देखे which of the following has greatest deflection in magnetic field बटा इसको भी हम detail में discuss कर चुके है behavior of particle behavior of charge particle in magnetic and electric field बटा देखे जब भी charge particle के उपर magnetic field apply की जाती है तो यह अपना straight path के लिए छोटा सा relation जाद रखिए गा जो deflection होती है that is directly related to specific charge जिसका specific charge बटा ज्यादा होगा उसकी deflection बटा क्या होगी ज्यादा होगी इसमे सबसे ज्यादा e-over-m value जब elektron की होती है तो elektron की deflection वो magnetic field के अंदर maximum होगी next देखे hydrogen ions will deflect towards dash pole in magnetic field बटा hydrogen basically positive charge है और इनको canal raise भी कहते है इनको anode raise होती है उनका magnetic field के अदर behavior होता है towards south pole deflect करते है and in the electric field they deflect towards the negative pole इसका right option होगा beta that is south next देखे बटा the triade triade का मतलब the set of three के set of three है the triade of nuclei which are isotonic to each other यह कौन से 3 nuclei है जो एक F17 इसमे जब आप calculate करेंगे तो this triade will have same number of neutron so the right option for this question is alpha C14 N15 and F17 next है what will be the ratio between energies of two photons having wavelength 2000 angstrom and 4000 angstrom एक ही जो wavelength 2000 है दूसरे 4000 है कहता आप बताईए कि इनके energies कि दर्मे हम क्या ratio होगी पैटा for example 4000 वाली है उसको हम कह देते है E1 और दूसरे को E2 कह देते है E1 over E2 is equal to Hc over lambda 1 over Hc over lambda 2 because E1 is equal to Hc lambda 1 is Charlie option 2 इनकी ratio होगी energies की 2 होगी next देखे इनक्रीजिंग order of E over M value इसमे याद रखिए गा कि जो electron होता है उसकी E over M value हो सब से high होती है तमाम charge particle में से electron है it has the highest specific charge value और सबसे lowest होती होती है neutron की in fact जो neutron होता है इसकी specific charge value 0 होती है क्योंकि neutron के उपर charge होता ही नहीं है सब से कम ज्यादा ज्यादा जो electron की then proton की then alpha particle than neutron की a minus z की आप atomic में से atomic number को minus कर दे जो zinc है उसका atomic number 30 तो 70 में 30 minus करें तो answer आजा 40 जो इसका delta option है that zinc kain has number of neutron 40 next है which of falling is not describe the principal quantum number बटा याद करता है number एक number of shell distance from the nucleus कि जो electron है वो nucleus से कितने distance पर वाक है याई इसका number of shell कौन से है यह हमें describe करेगा number two energy of nucleus energy of electron energy of electron कि electron है उस कि energy कितनी है next size of the shell यह हमें shell के size के बारे में बता है तो यह तीन जो चीजे है यह इस डिसक्राइब बाई दा प्रिंसिपल quantum number जो चौती जीज है पैनिट्रेटिं effect of sub shell यह हमें principle quantum number से पता नहीं चलता यह हमें shape of orbital से पता चलता है कि shape कि इसका penetrating effect क्या होगा यहां पर जो रॉंग है वो last है और जो right option है delta penetrating effect of sub shell नेक्स देखे बेटा value of bolts बेट constant बेटा यह gases बेट में कर चुके है जो bolts constant है इसकी value r over na अगर आप idle gas constant को r से divide कर देंगे number of moles से divide कर देंगे तो आपका bolts constant आजाएगा इसका right option है beta r over na next maximum electron आसकते है बेटा यहाँ पर देखिए कहता है अब यह orbital कहता है maximum accommodate dash electron कितने electron आसकते है alpha option है two electron beta six charlie two electron with same spin delta two electron with opposite spin किसी orbital के अदर हमेशा maximum है दो electron आसकते two होगी तो minus one by two होगी एक plus one by two दूसरे की minus one by two right option होगा that would be delta two electron with opposite spin next question the s orbital possesses the m value 0 आपको बता है s orbital है वो dimension less है स्फेरी कहला उसकी कोई orientation नही in 4s orbital radial node को calculate करने का formula होता है radial node is equal to n minus l minus one basically 2 3 nodes होते है angular nodes radial nodes spherical nodes spherical nodes अगर आपने सिर्फ calculate करने n minus l minus one तो बता दे 4s है इस के l के value 0 है और 3 होगे the right option is Charlie next देखे बता atom consist electron proton and neutron if the mass of neutron were halved and those of electron were double then the atomic mass of carbon 12 would be approximately करता हमारे पास nucleus के proton है और neutron है करता अगर हम neutron के mass को half कर दे तो इसको effect नहीं करता तो electron को double कर दे 3 times कर दे 4 times कर दे उसका को effect नहीं होगा बैटा अगर effect होगा तो neutron का effect होगा कैसे solve करेंगे बैटा देखे atomic mass is equal to proton plus neutron 6 plus 6 12 अब अब क्या करना है neutron को half कर दे 6 से कितना कर दिया 3 कर दिया अगर 3 कर दिया 6 plus 3 is equal to 9 बैटा mass deficit कितना mass reduce कितना होगा पहले 12 ता उसमे 3 reduce हो गया 12 minus 3 over 12 multiplied by 100 answer कितना गया 25% उसका neutron calculate करने तो 12 प्रोड़न है और 12 neutron है आप simply A Z के फार्वन से calculate कर सकते है राइट option बेटा होगा इसका बीटा नेक्स देखिए नेक्स question है which set of quantum number represents the 19th electron of chromium जो chromium का 19th 2 2 2 2 2 3 2 3 4 1 3 D 5 बेटा इसमें मैंने highlight किया हुआ 4 1 19th electron इसको count कर सकते है बेटा इसके quantum number बता ने N की value 4 हो जाएगी S F L की value 0 हो जाएगी इसके बेटा dimension less M की value 0 हो जाएगी और 1 है तो इसको प्लस 1 2 कहले minus 1 1 बेटा क्या सेट बन गया 400 1 2 जाखे कौन सॉप्शन बनता इसमें से 4 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 है और 2 2 2 तो प्रिंसिपल कॉंटर निम्बर की value कभी भी fraction में नहीं होती यनि 1.5 नहीं हो सकती इसमें के electron cannot exist between 1s and 2s तो अगर 1s और 2s के तरफ electron density कितनी होगी 0 होगी प्रिंसिपल quantum number which is not true principal quantum number के लिए क्या जो आपका factor वो true नहीं है number 1 n is equal to whole number बैटा n whole number होता fraction में नहीं हो सकता ये true है second है n is natural number बैटा जो natural number हो 1 से start होते उसमें 0 नहीं आता तो n की value कभी 0 नहीं होती 1 से start होती 1 2 3 4 and so on ये wrong option है ये true नहीं है ये हमारा जो इस question का right option जो चारली होगा n cannot have negative value इसी तरह n की value जो negative भी नहीं हो सकती n की value हमेशा whole number होती n की value natural number होती n कभी fraction नहीं नहीं होती next देखे बेटा in its electronic configuration which element do violate the n plus l rule बेटा n plus l rule को violate करने के लिए हमने दो cases पढ़े थे एक था chromium का case हमारे पास और एक था nickel का case बेटा इन दोनों का case एन प्लस l rule को violate करती है इसलिए इसके 4s1 plus 3d5 आता है 4s2 3d4 नहीं दिख सकते वो वो गलत हो जाएगा हलाके 4s2 और 3d4 लिखते है तो वो एन प्लस l rule के according है तो यहाँ पर जो है वो किस साइंटिस ने प्रपोस किया था बेटा बोहर जो है आप्शन अलफा बोहर ने प्रिंसिबल कॉंटम नम्बर को प्रपोस किया था सोमर फैल ने आजी मुट्फिल कॉंटम नम्बर को کو اس کو دیفائن کیا تھا سو زیمین نے مگنیٹک کانٹم نمبر کو گاؤڈ سمیت نے سپین کانٹم نمبر کو اور بوہر نے جو وہ پرنسپل کانٹم نمبر کو دیفائن کیا تھا بیٹا جو سومر فیلڈ ہے it gave us idea about azimuthal کانٹم نمبر تو بیٹا جو رائٹ اوپشن ہوگا that will be بیٹا نیکس دیکھیں کوشن نمبر ثرٹی ویو لانتھ او ریڈیشن is انورسلی رلیٹی تو ویو نمبر بیٹا جو ویو نمبر ہے that is actually number of waves in per unit length جو ویو نمبر ہے اور جو ویو لیندھ ہیں یہ آپس میں انورسلی رلیٹ ہوتے ہیں تو اس کا جو رائٹ اوپشن ہوگا that will be بیٹا نیکس دیکھیں بیٹا which of the particle will have maximum radius of curvature when deflected in magnetic field بیٹا اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا لیکچرز کے اندر اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا لیکچرز وہ فالو کر سکتے ہیں اس لیکچرز میں ہم نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا میں آپ کو ذرا briefly explain کر دیتا ہوں actually e over m value is equal to h square r square over 2e h square بیٹا کیا ہے magnetic field r کیا ہے اس radius کا curvature اور a کیا ہے electric field بیٹا یہاں پر دیکھیں جو e over m value ہے وہ r کے directly related ہے بیٹا اگر e over m value زیادہ ہوگی تو r بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو جو maximum radius of curvature کس کا اگر بیٹا ہیلیم کا کیونکہ اس کی deflection سب سے minimum ہوگی جس کی deflection سب سے minimum ہوتی ہے اس کا radius of curvature سب سے زیادہ ہوتا ہے چونکہ اس کی e over m value maximum ہے اس کی جو deflection minimum ہوگی اور جو radius ہے اس کا وہ سب سے زیادہ ہوگا تو اس کا right option ہوگا بیٹا بیٹا نیکس دیکھیں last question specific charge of canal rays depends upon pressure inside the tube بیٹا depends upon the residual gas charlie independent of residual gas delta depends upon the voltage applied بیٹا جو یاد رکھیے گا جو canal rays ہیں ان کی جو e over m value specific charge value ہے positive rays کی وہ residual gas پر depend کرتی ہے کیونکہ basically وہ positive ions ہوتے ہیں وہ ہی ہمارے canal rays ہیں لیکن electron کے case میں جو cathode rays ہوتی ہیں ان کی e over m value ہے وہ gas کے اوپر depend نہیں کرتی کہ آپ نے gas کون سے نہیں ہوئی ہے بیٹا اس کا جو آج کی ویڈیو کا ایک ستام ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو جتنے بھی ہم نے mcqs کیے ہیں ان کی تھارولی سمجھ آگی ہوگی بیٹا اس کو مزید اچھی طرح understand کرنے کے لیے آپ ہمارا جو lecture ہے اس کو consult کریں اس میں ہم نے سارے explain turn button detail میں اس کو explain کر دیا ہوا ہے اگر پھر بھی آپ کی کوئی کیوری ہے کوئی آپ کا concept سمجھ نہیں آرہا تو بیٹا کومنٹ section میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر بیٹا آپ کو ویڈیو سمجھ آگی ہے تو اس ویڈیو کو like کریں شیئر کریں subscribe کریں اور اس کے ساتھ اہم بات جو میں ہر lecture میں بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ کو md get series ہے وہ mk preparations کے platform سے دی جا رہی ہے تو mk preparation کا جو page ہے وہ ہمارا facebook پہ بھی موجود ہے آپ اس کو جا کے like کریں ہماری جو youtube ہے اس پہ جا کر ہمارا جو چینل ہے mk preparation کا اس کو like کریں subscribe کریں شیئر کریں اس کے ساتھ بیٹا آج کم اپنے lecture کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ اگلی discussion کے ساتھ دوبارہ ہم آپ کے پاس آئیں گے تو بیٹا تک تک کے لیے stay blessed اللہ حافظ